موسیقی سر آج کے کارکرم کی ہم جو سوالوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروعات کرتے ہیں ناٹو شکھر سمیلن ہوا سر پوری دنیا کی نظریں تھی اس سے روس اور یوکرین کو کیا سنکیت اور سندیش گیا ہے نیر جی یہ جو سمیلن ہے ہم سب جانتے ہیں تین دن کا سمیلن ہے آج انفیکٹ ختم ہوئی گیا بھی اور یہ پچھتروان جو ہے سیونٹی فیفت انیورسری تھی استحاپنا دیوست تھا ناٹو کا ہم سب جانتے ہیں کہ نائنٹین فورٹی نائن میں انیس انچاس میں جو ہے ناٹو کی ستھاپنا ہوئی تھی اور وہ دش تھا سب کو ہم کو پتا ہے اس سمیں بارہ دیشی میمبر تھے آج بتیس دیش جو ہیں اس کے میمبر ہیں ناٹو کے اس سمیں اور ناٹو جیسے اب تو ٹرانس ایٹلانٹک بن گیا ہے باقی دیش بھی جو آ گئے ہیں تو ان کو لے کر کے یہ تھا اور اس کا ایم ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا بیسک جو مکھی ایم تھا اپنی سرکچہ جو ناٹو کے میمبر ہیں ان کی سرکچہ اور ان کا آرٹکل میں بڑا کلیر ہے کہ اگر ایک دیش کے اوپر کوئی آکرمند کرتا ہے تو اس کو سبھی کے اوپر آکرمند مانا جائے گا جی ایک اور ایم تھا کہ ان کا جو آپس میں چکی مل کے کریں گے تو رکشہ بجٹ ان کا کم رہے گا کم خرچ کرنا پڑے گا لیکن اگر ہم چلتے ہیں دیکھیں تو پورا ادش مجھے لگتا نہیں کہ اچیو ہو پایا ہے جی ان کا رکشہ بجٹ دیکھئے ان کو بڑھانا پڑ رہا ہے انہوں نے خود ڈیسائیڈ دیا تھا دو بائیس میں دوزار بائیس تک تھا کہ دھائی پرسنٹ ایک پرسنٹ جو پہلے جی ڈی پی کا خرچ کر رہے تھے اس رکشہ پر دھائی پرسنٹ ہوگا وہ بھی یہ پہنچ نہیں پائیں اب تو زیادہ ہی کرنا پڑ رہا ہے جی انڈویجل اے بھی زیادہ کر رہے ہیں اور میں آپ کو اگر فگر دوں تو دیکھئے دوزار بائیس میں اگر ان کا تین پرسنٹ تھا اب چوبیس میں جو تین پرسنٹ آب جی ڈی پی تھا اب تو یہ قریب دس سے گیرہ پرسنٹ آب جی ڈی پی کچھ دیش پہنچ رہے ہیں اپنے اس رکشہ میں خرچ کرنے کے لیے اور چونکہ ہم اس کو بات ہی کر رہے ہیں ہم روس اور اکرین کا کیا اس پر اس سے میسج جاتا ہے دیکھئے جو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سمیٹ تھی اس میں تین چیزیں بہت ساف تھیں اور میں پرائیٹی میں اگر لوں تو ان تین چیزوں میں دیکھا جائے تو سب سے پہلی چیزیں تھی کہ امریکہ میں کون آئے گا جو بائیڈن آئیں گے یا ٹرمپ آئیں گے کیونکہ پوری نیٹو کی جو پراثنگیتہ ہے پراثنگیت کتنا ہے وہ اسی پر ڈپنڈ کرتا ہے آپ کو یاد ہے کہ ٹرمپ نے اپنے ٹینور میں کہا تھا کہ ناٹو سے کوئی فائدہ ہم کو نہیں ہے یا تو ناٹو سے باہر آنے کے لیے یا تو ناٹو پیسہ دیں امریکہ جتنا امریکہ سے بھی آگے تھے تو یہ ایک چھائے ہوا تھا اگر آپ دیکھیں پوری چیزیں پڑھیں اور جو بات چیتواں ہوئیں اس پر یہ چھائے ہوا تھا کہ اگر ٹرمپ آگے اور جیسا کہ امریکہ میں چل رہا ہے تو یہ ان کو لگ رہا تھا کہ ٹرمپ اگر آگے تو ناٹو پھر کو اپنا سرکچہ دیکھنا پڑے گا اور اس ہی میں دیکھئے دو تین چار یا پانچ دیشوں کے جو ان کے پرمکہ ہیں تو انہوں نے بولا بھی کہ ہم کو اپنی سرکچہ اپنے گروپ میں خود دیکھنی پڑے گی تو مطلب صاف ہے کہ ان لوگوں کو لگ رہا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے تو ایک تو یہ چیز اس پر اچھائی رہی تھی دوسری چیز میں یہ لگ رہا ہے جہا ہم چکی روس کی بات کر رہے ہیں روس کا ڈر بھی تھوڑا ناٹو میں آ گیا ہے کیونکہ اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کو اپنی سرکچہ بیوستہ موجود کرنی ہے ہم کو اپنا ڈیفنس پروڈکشن بڑھانا ہے ہم کو اپنی ویپنز سٹور کرنے ہیں مطلب پورا اگر دیکھئے تو ان کے اوپر یہ ہی تھا کہ انہوں نے اپنی سرکچہ جو بیوستہ ہے پوری کی پوری بڑھانی ہے اگر اس چیز پر یہ آگے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہی ہے ہے کی بجائے جو سرکچہ کا ان کا چکرہ تھا کہ سرکچت رہیں گے وہ لگ رہا ہے کہ وہ ان کو ڈر بھی ستانے لگا ہے کہ روس نجدیک آ گیا تو کیا ہوگا بلکل رکشات مدرا میں ٹوٹلی آ گئے ہیں اور تیسری آف کورس یکرین اور روس والی بات ہے اور دیکھئے مجھے ابھی تیسرا سال چل رہا ہے اگر پوری اس طرح سے نیت ہوتی یکرین کوئی ساتھ آتا تو پہلے کرتے اب انہوں نے جو جتنی چیزیں کی ہیں کیا اور سامان اس کو دیا پھر یہ بولا کہ روس کے اندر بھی ان کے سامان کا استعمال کر سکتا ہے جو ویپنس اور ایمنیشن ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی ان کو سب سے یہ ڈر نہیں ہے کہ یکرین کو بچانا ہے یکرین کا کیا ہوگا جی ان کو اے ہے کہ اگر روس ادھر آ گیا اتنا نجدیک یکرین لے لیا تو ان کو جو ہے ان کی سرکچہ بہستہ بہت مشکل ہو جائے گی جی وہ لینڈ نے تو ابھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ اس کو ان کے چیف نے آرمی چیف نے بولا ہے کہ ہمیں ایک لڑائی کے لیے تیار رہنا پڑے گا جی ان کو لگ رہا ہے کہ ڈر ہے تب ہی تو ایچی جا رہی ہے تو مجھے لگ رہا ہے موکھ بندو انہی پر ان کا چلتا رہا ہے حالانکہ دیکھیں یہ ضرور ہے اس میں یکرین کو انہوں نے پورا آشواسن دیا جیسے ہمیں ساتھ دیتے رہے ہیں جی انہوں نے پورا آشواسن دیا انہوں نے یہ بھی اگیا کہ ناٹو کے ساتھ آنا نجدیک آنے کے قریب ہے ممبرشپ کے لیکن ناٹو کی ممبرشپ دے نہیں سکتے ابھی جب تک لڑائی چل رہی ہے جی کیونکہ اگر وہ لگائیں گے پھر وہ آٹ کلا جائے کہ یہ ناٹو ممبر ہے اس کے اوپر اٹیک ہے تو پھر سارا ایروپیر ناٹو کے اوپر اٹیک ہے وہ لے کے چل نہیں پائیں گے کہ ان کو پتا ہے کہ پھر آگے کیا ہونے والا ہے چاہے آپ نیوکلر لیجئے چاہے باقی لیجئے جی تو ایک چیزیں ہیں جس کو لے کر کے یا ان کو لیکن ایک اور چیز جو اس میں آئی تھی بڑا صاف سبدوں میں انہوں نے بولا ہے میکسنم سٹیٹس کے جو ہیڈ ہیں کہ یوکرین کی ڈیفنس کیپیبیلیٹی بڑھانی ہے جی ڈیفنس کیپیبیلیٹی کا مطلب یہی ہے انہوں نے بولا ہے ڈیفنس ان ڈیٹرنس کیپیبیلیٹی آفنسی نہیں بولا ہے کہ رشا کو اٹیک کرے یا کچھ کرے بٹڈیفنس ان ڈیٹرنس کیپیبیلیٹی اسی لیے کہ ان کو سب کو یہ ہے کہ روس کو وہ روکے رکھے یکرین یکرین کا جو ہونا ہے ہو لیکن ان کے اوپر نہیں آئے تو یہ ایک اے بی چیز وہاں پر دیکھنا کو ملی انہوں نے صاف سبدوں میں بولا کہ یکرین کی ڈیفنس اور بڑھانے ہیں تو ڈیفنسیو کیپیبیلیٹی پر جور زیادہ تھا وہاں پر دوسرا انہوں نے ان کو اسسٹ کرنے کے لیے کچھ اور آگنائیشن نے ابھی دن ناٹو کے اندر انہوں نے بنایا ہے جو کی وہاں پر ایک ناٹو ساتو کر کے این ایس ای ٹی یو بنایا ہے ناٹو کا انہوں نے بنایا ہے جو کی سیکریٹی اسسٹنس ٹو یکرین کر کے جو رہے گا ایک اس میں ہیڈکورٹر اس کا جرمنی میں ہوگا اور وہاں سے جو ہے وہ ان کی ڈائریکٹ مدد کرتے رہیں گے انہوں نے ایک ناٹو کا ایک بڑا سینئر کوئی ریپریزنٹیٹیو کیو میں رہے گا وہاں پر مدد کرنے کے لیے تو اس طرح کی چیزیں انہوں نے وہاں پر بتائی ہیں پلس کچھ نے جیسے انگلینڈ نے بولا ہے کہ وہ تھری بلین ڈالر کی اسسٹنس ہر سال دیتے رہیں گے ناٹو کو جب تک ہی جوڑ پڑے گی جب تک یہ ہے تو اس طرح کی چیزیں وہاں پر آتی رہی ہیں اور انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ ناٹو الائنس کا ایم ہے کہ لڑائی کرنا نہیں لڑائی نہیں ہونے دینا لیکن کتنی سفلتہ حاصل ہوتی ہے کیونکہ یہ تو لڑائی کے لئے تیار ہو رہے ہیں تو وہ بھی چیز اب اس سمیں اس کے اوپر کیا کاروائی ہو رہی حالکہ انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ لینڈ سی ائر اور سائبر سائبر اور سپیس یہ ملا کر کے ہر ایک جگہ کے لئے بھی تیار رہیں گے اس لئے کمبائنڈ فورس بنائیں گے پانچ لاکھی سینہ کم سے کم کمبائنڈ رکھیں گے ناٹو ان کا آپ چائے ایورپین یونین لیجئے باقی جو ہے الگ رکھیں گے تو ابھی انہوں نے یہ بھی کہا تھا دیکھیں دو ہزار بائیس میں ناٹو نے یہ بھی کہا تھا کہ ٹیرورزم بھی ایک بہت بڑا تھرٹ ہے جس کے اگینس ان کو تیار ہونا ہے تو یہ سب چیزیں لے کے تو یہ چل رہے ہیں لیکن ٹھوس کیا کارکرم ہے اس کے بارے میں بہت کچھ نہیں بتایا گیا اور یہ ضرور ہے کہ جیسے امریکہ نے جو بائیڈن نے بولا کہ پانچ اور پیٹریٹ سسٹم وہ دیں گے یوکرین کو کیونکہ یوکرین کو سب سے زیادہ جو جہورتے بھی ایئر ڈیفنس کی ہے ابھی دیکھئے سو سے زیادہ تین دن پہلے مسائلیں روس نے دا گئی ہیں آٹھ تاریخ کو اور جسے اتنا زیادہ نقصان جو آج تک نہیں ہوا ہوا ہے وہاں پر یوکرین میں یوکرین تو یونائٹڈ سیکیورٹی کانسل میں بھی گیا ہے یون ایسی میں اس کے لیے اور بچوں کے اسپتال پر جب جی ہاں وہ بہت بڑا ڈیمیج وہاں پر ہوا ہے حالانکہ روس نے کچھ اور ہی بولا ہے روس نے کہا کہ ہم نے اس کو ٹارگٹ نہیں کیا ہے یہ تو جو یوکرین کی جو ایئر ڈیفنس مسائلز تھی وہی خود گریہ اور وہی پر جو ہے نقصان ہوا تو یہ بھی ان کا کہنا ہے اور جنرلسکی تو دیکھئے وہ شروع سے کئی مطلب آپ دیکھئے سالوں سے مانگ رہے ہیں ایئر ڈیفنس سسٹم کیونکہ سب سے زیادہ نقصان ان کو اسی سے ہو رہا ہے ایئر ڈیفنس کی وجہ سے ہی مسائلز کے اور بھاگی سے لے کر کے اور یہاں تک روس کا سوال ہے دیکھئے روس اپنے اس میں تو آگے بڑھے ہی جا رہا ہے اور رک نہیں رہا ہے اور اس نے جو بھی ابھی کی ایئر ڈیفنس سسٹم سے انہوں نے دیئے ہیں اس کو بھید کر کے اندر چلا جا رہا ہے کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ روس نے جو ہے کافی انہوں نے اس کے جو الیکٹرونک سسٹم سے خاص کر کے ان کے اس میں کافی اس نے پینٹ کر لی ہے اور اس کو جو ہے جیم کر دے رہا ہے ان کے جو جی پی اے سسٹمز ہیں رادر سٹلائٹ سے ہی جی پی اے سسٹمز چلتے ہیں اور میک سمت ان کے پاس میک سٹار اور سٹار اس کے امریکان جو ہیں ان کے سٹلائٹ سسٹم سے ان کو بھی افیکٹ کر دے رہا ہے اس میں بھی روس اس کی وجہ سے مسائل جو اپنے ٹارگیٹ سے لیفٹ رائٹ ہو جا رہی ہیں تو اس لیول تک کی چیزیں چلی گئی ہیں تو ابھی دیکھئے جو میرے طرف سے مکھ جو بندو مجھے لگ رہا ہے اس میں ایک تو ماننا پڑے گا کہ روس کافی کچھ کی جو ایریاز ہیں بیس پرسنٹ ایریاز تو کیپچر کری لیا ہے اور ابھی خارکیو پر جا رہا ہے جو کیو کے بعد سب سے بڑا ایریہ ہے اگر وہ لے لیا اس نے تو بہت بڑا مشکل ہو جائے گا ایک اور چیز جو مجھے لگ رہی ہے کہ وہ خارکیو پر اتنا بڑا ڈکھا کر کے وہ سکتا ہے باقی ایریہ کیپچر کریں کہ ان کا فوکس ادھر آ جائے اور جو ہے باقی کم ہیلڈ ایریاں ہیں وہاں جہاں ہیں وہاں آگے بڑھ جائے گا اور اس کے بعد روس کا دیکھئے روس کا ایکانومی آلیڈی آگے بڑھ رہی ہے اور اس کو انفیکٹ ورڈ ایکانومی فرم میں بولا گیا کہ وہ تو آگے بڑھ رہا ہے اس نے اپنے ڈیفنس پروڈکشنز پچھلے ایک سال میں بہت زیادہ کر لیا ہے امریکن انٹیلیجنس سسٹمز کا ایک ایجنسی ایمائی فائیو کا ہی کہنا ہے کہ جو پریزنٹ لیول ہے روس کے پاس ہتھیار کا وہ دو ازار پچیس تک آرام سے جس طرح کی لڑائی لڑ رہا ہے وہ لڑ سکتا ہے مطلب میں یہ کہوں کہ وہ اپر ہنڈ لے کے چل سکتا ہے انہی کا کہنا ہے اور وہ آگے اور بڑھایا جا رہا ہے ساتھ میں اگر آپ دیکھئے نورتھ کوریا ایران اور چین کی چین کا ہاتھ ہے نورتھ کوریا ایران کا تو بہت کھلا اپن ہینڈ ہے ان میں تو اس وجہ سے وہاں سے ڈرونز اور باقی آپ دیکھئے بیلسٹنگ مسائل چھوٹی والی آرٹی جو راکٹس وغیر ہیں سب آ رہے ہیں اس کے پاس تو اس کو ان چیز کی پرولم ہے نہیں اور اس نے اپنی ڈیفنس سپنڈنگ بڑھا رکھی ہے روس نے روس نے یہاں تک بولا ہے کہ اگر امریکہ انٹرفیر کرتا رہا تو امریکہ کے خلاف جو دیش ہیں جو امریکہ سے جن کی خلافت ہے ہم ان کو بھی ہتھیار دیں گے تو آپ سوچ لیے اگر ایسی چیزیں ہوں گی تو کس کا رول کہاں ہوگا یہ کہنا بڑا مشکل ہے دوسرا انہوں نے جو ابھی تک کیا ہے یکرین میں یکرین ٹھیک ہے اس کے اندر مسائلیں داگ رہا ہے بٹ اس کے اوپر ہو کیا رہا ہے اور زیادہ مسائلیں روس اگر یہ دو چار مسائلیں اندر بھیتے ہیں اس کے انرجی یا انہوں نے کچھ جو کچھ اور سیکٹرز سیکٹرز کیا سٹورز ہوگر ہے ملیٹری سٹورز ہوگر ہے ٹارگٹ کیا ہیں لیکن روس نے کیا کیا ہے سیمٹی فائی پرسنٹ انفراسٹرکچر آج یکرین کا ختم ہے کہاں ہیں ان کے چار کروڑ میں سے دو کروڑ تو پہلے ہی لگ رہا تھا کہ پتا نہیں لگ رہا ہے اب کہاں ہیں لوگ کتنے ہیں یکرین کی وہ بھی نہیں پتا لگ رہا ہے یکرین کو بہت کمی ہے ان کے پاس سولجرز کی ہتھیار امنیشن بھی کمی ہے لڑنے والوں کی بھی کمی ہے تو ٹھیک ہے مطلب آپ جو ہے جیسے وہ ڈرونز کر رہے ہیں کافی زیادہ ڈرونز مارس پروڈکشن کر رہا ہے یکرین اور سستے میں کر رہا ہے اس کو استعمال کرنے کی بات چل رہی ہے ان کی اے آئی کا استعمال کریں گے پچھلی بار ہم لوگوں نے اس کے بارے میں بات بھی کی تھی اے آئی کے بارے میں لیکن اگر اے کریں گے تو روس بھی کم نہیں ہے روس کا تو یہاں تک آ رہا ہے کہ وہ ٹوٹل اے آئی سسٹمز لے کے آ رہا ہے اور ایسے آئی سسٹمز جو کی چکی ان کو فائٹرز ہوں گے جو وار میں آئیں گے کیونکہ وہ تھک نہیں سکتے وہ چلتے رہیں گے کام کرتے رہیں گے لیکن کوئی بھی آئی سسٹمز لے آئے دیکھیں کوئی بھی آپ کا سائبر یا سپیس کوئی سسٹم لے آئیں گے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ایک انٹی یا کہ یہ کاٹ تو نکلی آتا ہے جی جیسے میں نے کہا جی پی ایس میں سیٹلائٹ میں انٹریفنریٹس ہو سکتے تھے ان کے سنگنلز میں بھی تو ہو سکتی ہے کیونکہ کوئی بھی آئی سسٹم ہیومن برین کی طرح سوچ نہیں سکتا on the spot decision خود نہیں لے پائے گا کسی نہ کسی کو دینا پڑے گا تو کہنے کہ ہمارے مطلب ہیومن لوپ سے آپ اس کو باہر نہیں کر سکتے تو یہ سب چیزیں جو ہے اس سے زیادہ اتنی جلدی possible نہیں ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنی جلدی ان کو اتنا فائدہ مل پائے گا ہاں ایف سکسٹینز آنے والے ہیں ابھی نیڈرلینڈ اور دو دیشوں سے ان کے پاس آ رہے ہیں تو یہ دونوں دیش جو ابھی ایف سکسٹینز دے رہے ہیں اب رزوس نے کیا کیا ہے جہاں ایف سکسٹینز یا ان کے ائر بیسز ہیں اس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے تو اس سرکشت نہیں جب وہ ہی نہیں سرکشت ہوگے رکھیں گے کہاں کیسے ان کا مینٹیننس ہوگا کیسے چلے گا کئی چیزیں ہیں اور اگر روس نے گرا دیا ایف سکسٹینز تو آپ سمجھ لیے کہ پھر کتنی بڑی اس کی انٹی جائے گی آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری اور پاکستان کی جو پلوامک اس کے بعد جب ہوا تھا اس میں دیکھی کہا گیا تھا کہ ایک ایف سکسٹین کو مطلب اس کو ڈیمیج کیا ہے ڈاؤن کیا ہے لیکن خبر آئی باہر نہیں آئی بلکل وہیں کی وہیں رہا گی پتہ لگا کہ اس سے میں یو ایس کے لوگ وہاں پہنچی گئے تھے جہاں پاکستان میں تھا اور بلکل بلوک کر دی گئی تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کا کی ابھی جواب دیا نہیں سکتا بڑ مجھے لگتا نہیں کہ ناٹو سے اس سمجھ مجھے دھینا رہا کہ شاید اینڈین ایرخورس نے وہ ثبوت بھی دیئے تھے کہ شاید وہ جو مسائل تھی بلکل پھر فائری ہو سکتی ہیں ایف سکسٹین سے بلکل اس لئے میں کہہ رہا ہوں اتنی چیز آگئی تھی لیکن اس کے آگے بات نہیں آئی تو اگر چیز آئے گی تو اس پر کچھ خاص بات ہوئی نہیں ہے دوسری چیز دیکھئے مکھ چیز جو ہمارے پردان منطری شروع سے کہتے آ رہے ہیں اور روس میں بھی یہ انہوں نے بولا ہے کہ بات چیت کی پرکریہ ہونی چاہیے شامتی کے ستپنا ہونی چاہیے بات چیت کی ہونی چاہیے پرکریہ اس کے بارے میں ناٹو کے پورے سمٹ میں کوئی بات نہیں ہو لیکن انہوں نے جرور کیا تھا سوڈجل لینڈ میں بداؤٹ رشا تو روس کو اگر روس نہیں آئے گا نیگوشیٹنگ ٹیبل پر تو بات کا تو کوئی مطلب نہیں ہے تو یہ ایک مکھ چیز میرے حساب سے ہونی چاہیے تھی یا تو بیک چینل ڈپلومیسی یا کسی بھی چیز میں کوئی نہ کوئی یہ پوائنٹ آنا چاہیے تھا اور لگ بھی رہا تھا کہ سوڈجل لینڈ میں اگر نبی دیش اچسی جو کہہ رہے ہیں آئے تھے ایک سو ساٹھ کو بلایا تھا انہوں نے تو کم سے کم اس پر بھی کوئی بات چیت ہونی چاہیے تھی جی تو لیکن وہ چھایا نہیں رہا تو مجھے اوور آل دیکھا جائے تو روس کو بہت زیادہ کچھ ڈر نہیں ہے اس میں انہوں نے بہت کچھ اس کے لیے بولا ہے یکرین کے لیے کیا ہے انہوں نے لیکن جو ایکسپیکٹڈ تھا وہی ہے بہت زیادہ کچھ نہیں ہے بہت زیادہ کچھ نہیں ہے جی بلکل سر اگر آپ بھی لینا چاہتے ہیں دیش دنیا کی تمام جانکاری تو آج ہی سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو ساتھ ہی نیچے دیئے بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے